شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تبایف سے بیوی دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل عورت حب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی تکے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تباتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گزشتہ سال کی بات ہے میرے ایک دوست کندر ریفون کر کے کہا مجھے وہ بائیک پر بٹھا کر دوست کے گھر لے گیا لیکن جب سگندر مجھے کمرے میں لے کر گیا میں حیران رہ گیا وہاں پر ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی مجھے دوست نے بتایا کہ لڑکی کو ایش کے لیے لائے ہوں لڑکی کا نام ملائکہ ہے میرے دوست نے کچھ وقت گزارنے کی پیشکش کی لیکن میں نے تھکرا دی اس کی معصومیت سے لگتا تھا کہ وہ کوئی تواف نہیں تھی بلکہ ایک گھرلو لڑکی تھی میں اپنے گھر آیا اور ملائکہ کے بارے میں سوچتا رہا اگلے دن میرے دوست نے کہا کہ ملائکہ تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی اور آپ کا فون نمبر دے دیا ہے ایک ہفتہ گزرا تھا مجھے ایک انچان نمبر سے کال آئی لڑکی نے کہا آپ بلال بور رہے ہیں محترمہ آپ کون میں ملائکہ ہوں آپ سے سکندر کے ساتھ رات کو ملاقات ہوئی تھی اس نے کہا میری تبیت خراب ہے میں اسپتال چوک پر کھڑی ہوں میں اسی وقت چوک پر پہنچ گیا میں ملائکہ کو موٹرو بائک پر بٹھا کر ڈاکٹر کے باسٹ لے گیا میں اسے دوا لے کر دی اس نے کہا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں میری تبیت خراب ہے اور آج نائٹ کے لیے بک بھی ہوں شام ہو چکی تھی اور دوای کے پیسے دیئے اور کہا کہ آپ کی تبیت خراب ہے آج آپ نہ چاہیں میں نے کہا کہ آپ مجھے گھرلو لڑکی لگتی ہیں اس نے کہا کبھی آنا میں تفصیل سے بتاؤں گی کچھ دن بعد ملائکہ نے مجھے اپنے گھر بلاننے کی دعوت دی میں اس کے گھر پہنچا تو وہاں دو لڑکیاں اور اس کی خالہ تھی اور سلام کرنے کے بعد اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی کہانی شروع کر دی دو سال پہلے میری شادی قزن عظیم سے ہوئی تھی دو لڑکیاں اس کی نندے اور خالہ اس کی ساس تھی میں لاہور سے بھیا کر آئی ہوں جب میں یہاں آئی تو اکثر غیر برد آتے تھے اور میری نندے شاپنگ کے لیے چلی جاتی تھی میں حیران تھی کہ اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں میرے شوہر ایک ماہ بعد دبائی چلا گیا ایک روز اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ آواز آئی میں نے دیکھا میرا دیور میرے کمرے کے میرے سامنے کھڑا تھا وہ زبردرسی کرنے لگا تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے چلا گیا اور دیکھتی رہ گئی گرمیوں میں ان کے مرد دوست ملنے آنے لگے آخر کار میں اس ماحول سے رچ بس گئی ماحول بہت خراب تھا اور مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میں کئی رات مردوں کے ساتھ گزار شکی تھی مجھے بھی عادت ہو گئی تھی اس نے مجھ سے کہا تم مجھ سے شادی کر لو اس کی کہانی سن کر میں بہت پریشان ہوا پھر اپنی مجبوری ظاہر کر دی اور کہا کہ میں شادی شدہ ہوں آخر کار شام ہو گئی اور میں گھر واپس آ گیا مجھے نید نہیں آ رہی تھی میں مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اسی کشمکش پہ دن گزرتے رہے پھر مجھے ایک دوست ملا جس کو میں ملائکہ کے بارے میں بتایا وہ بہت پریشان ہوا اور کہا کہ میں اپنے کسی دوست سے بات کرتا ہوں وقت گزرتا گیا اب اکثر ملائکہ سے فون پر بات ہوتی رہی ایک میرا دوست فیصل آیا اور باتوں میں ملائکہ کا ذکر چھٹ گیا میں نے اپنے دوست ادریس کو اس کے بارے میں بتایا سوچو بچار کے بعد وہ اس سے شادی کے لیے رضا مند ہو گیا ایک لڑکی گناہوں سے نکل سکتی ہے میں اس کی مدد ضرور کروں گا ادریس نے اپنے گھر والوں کو ملائکہ کے بارے میں بتایا اور عزام مند کر لیا پھر مسئلہ یہ تھا کہ طلاق کے بعد ایسے کیسے ممکن تھا اب اس کے سسرال والوں کے کیسے آمادہ کیا جائے ایک دن ملائکہ نے خالہ کو خود ہی کہہ دیا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی میں اپنے شوہر سے طلاق لوں گی مگر ملائکہ کے گمان میں نہیں تھا کہ خالہ کس طرح انکھیں بدل لے گی اس نے کہا ہم نے اپنی مرسی سے تمہیں اس دلدل میں نہیں بھینکا ہے تمہارا خود کا انتخاب تھا ملائکہ نے کہا کہ میری پاک دامنی کو خراب کرنے والی آپ ہی تھی میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں عظیم سے طلاق لوں گی ان باتوں سے کچھ فائدہ نہ ہوگا تو ہم دوستوں نے کچھ پلین بنایا صدیق صاحب اس علاقے کے باعثت اور شریف انچان تھے ہم نے سارا معاملہ ان کو بتایا اور ساتھ چل دیئے کچھ دن ہم صدیق صاحب کے ساتھ ملائکہ کے سسرال پہنچ کے اس کی ساس مکر گئی اور الزام لگا دیا صدیق کے کہنے ملائکہ کو بولایا ملائکہ نے اپنی ساری کہانی سنا دی جس کو سن کر سب رو دیا اور پولیس کو بلا لیا دوسرے دن شہر میں یہ باد پھیل گئی کہ بہو سے دھندہ کروانے والی ساس رنگے ہاتھوں پکڑی گئی اس کے بعد اس مجبور طائف کی شادی ادریس سے ہو گئی ادریس اسے بہت خوش رکھتا تھا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہاں جاتے چاہتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل عورت آپ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا